جی اسلام علیکم والگرم السلام جی میرا نام عبدالسامد ہے میں کراچی سے آپ کا مرید بات کر رہا ہوں حضرت جی جی ماشاءاللہ حضرت جی آپ کو دیکھ کے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو ایسا سکون نصیب فرماتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مطلب آپ جب ماہ ہستے ہیں تو میرا دل بھی ہستا ہے اور جب ہم روتے ہیں تو میرے دل بھی آنکھوں میں آسو آتے ہیں ابھی بھی میری آنکھوں میں آسو ہیں ماشاءاللہ حضرت جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا یہی ہے اور وہی ایک خواہش ہے جو موسیٰ علیہ السلام ایک عورت نے مان اپنے بیٹے کو دی تھی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش آپ کے ساتھ جنت میں مجاب کا ساتھی بناتی ہے حضرت جی آپ سے صرف سوال یہ تھا میرا بیٹا ہے اس کے لئے میں آپ سے ایک دفعہ وظیفہ لیا تھا اس کا یا علیمو یا حلیمو کا اس کا حافظہ مطلب وہ یاد تو کرتا ہے محنت کرتا ہے لیکن اس کا آؤکم اتنا اچھا نہیں آتا وہ وظیفہ میں نے کمپلیٹ تو کیا ہے لیکن خاطر خواہ کوئی اچھا بہت زبریس انپیکٹ نہیں آیا تو پلیز آپ اس کے لئے کچھ بتا دیجئے بس حضرت جی اور بس حضرت جی دعاوں میں کرخواہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بس آپ کی ایک دفعہ ملاقات کر رہتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء عبدالس حمد آپ نے پاکستان سے کال کی اور پاکستان سے کال آتی تو ہمارے دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان تک الحمدللہ ہمارے رحم ٹی وی کا فیضان پہنچ رہا ہے اور ہمارے چانے والے وہاں سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ظاہرہ ہم تو اس پاکستان کی مٹی سے بنیں اس پاکستانی مٹی کا فیضان ہے کہ ہم جو علم و معرفت لے کے یہاں پہنچے ہیں اور یہاں دیارِ کفر کے اندر جو ہے اب یہ فیضان اس انداز سے پھیل رہا ہے کہ پورے عالم کے اندر اس کی آواز جا رہی ہے یہ ہمیں بڑی مسررت ہے کہ پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ہمارا موسین ہے یہ ملک ہمارا موسین ہے وہ مٹی ہماری موسین ہے ہماری جو ہے مادرِ وطن ہے وہیں پہ ہم نے رہ کے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے سیکھا اس لئے پاکستان کا نام سنتے دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور پاکستان کو بھی ظاہری باطنی فطروں سے محفوظ فرمائے پاکستان کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرمائے اور پاکستان کی خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو اللہ تبارک وطالع انہی کے موپر لٹا دے اور پاکستان کی حفاظت تو یہ قلعہ اسلام ہے اللہ تبارک وطالع اس قلعہ اسلام کی حفاظت کرے اور یہ قلعہ اسلام پورے عالم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے اور حرمین شریفین کے خاص طور پر حفاظت کا ذریعہ بنے اور پاکستان کو اللہ دن دوگن راچوگنی ترقی عطا فرمائے باقی جو آپ نے دعا کی ہے تو بہت خوبصورت دعا دی ہے کہ بھئی وہ جنت میں ساتھ تو بات اصل بھی یہ ہے کہ وہاں بڑیا نے جو بات کی تو مصحل صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جنت جو ہے وہ یقینی ہے یا ہم تو اللہ کے گناہگار بندے ہیں امید اور نئے گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالع ہمیں جنت عطا فرما دے ہمیں جنت عطا فرما دے ہماری بخشش ہو جائے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ بھئی جنتیں مانگنا جنتوں کے درجے مانگنا تو بڑے حوصلے والوں کے کام ہیں ہم تو اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا جنتیوں کی جوتیوں میں یا اللہ جگہ مل جائے جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جا کر مل جائے تو یا اللہ پھر بھی کافی ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ جنتوں کی اونچے درجے مانگنا تو حوصلے والوں کا کام ہے ہم تو یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو اس لئے ہمارے ایمان و آمال کی کیفت تو ہم ہی جانتے ہیں یہ اللہ کی لطف و کرم میں کچھ ستاری کے پردے تان رکھے ہیں ہم دعا ضرور کرتے ہیں اللہ امینہ نسلک الجنہ اللہ امینہ نسلک الجنہ یا اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اللہ میری لئے بھی جنت کے فیصلے کرے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے عالی درجات اتا فرمائے اور آپ نے جو دعا کی کہ جنت میں ہمارا ساتھ ہو آپ کی برکت سے ہمارے لئے جنت تیہ ہو جائے تو اللہ کی ہم پتہ نہیں کیا فیصلے ہیں لہذا میں بھی دعا کرتا ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر جو ہے خیر و آفیت کے ساتھ جمع فرمائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور باقی آپ نے جو پوچھا ہے تو اس لئے جو اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کی دعاوں کا قبول منظور فرمائے اور ہر طرح ظاہری باطنی ہر طرح برکتی عطا فرمائے باقی آپ کا جو سوال ہے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں سورت سبی حصم عربی کے العالی کی آیت ہے سنو قریو کفلاتنسا سنو قریو کفلاتنسا بلکہ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں سب کے لئے بڑی زبردست چیز ہیں یہ ہر نماز کے بعد جب فرض کا سلام پھیرتے ہیں یوں سر پہ ہاتھ رکھے سر پہ ہاتھ یوں رکھے آپ نے سات دفعہ اس کو دورانا ہے سنو قریو کفلاتنسا سنو قریو کفلاتنسا سنو قریو کفلاتنسا تو بچہ اگر یہ سمجھدار ہے تو بھی نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ یوں رکھے جیسے ہاتھ کو یہ سر کو پکڑا ہے سر پہ ہاتھ رکھے سات دفعہ سنوکیوں کا فلا تن سا دورائے کریں اور اس کے بعد جو ہے نماز کی دعا کر لیا کریں تو اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ جو ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے جیسے پکڑا آپ نے سر اور آپ یہ سات دفعہ پڑے گے اس کے اوپر پھونک دیا کریں روز یہ زبردست چیز ہے اتنی زبردست چیز ہے کہ حافظہ مضبوط ہو جاتا یادہ قوی ہو جاتی ہے جن لوگوں بھی حافظہ کمزور ہے مردہ عورت ہے بڑے جوان ہیں یہ عمل جب پبندی سے شروع کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حافظہ ان کا درست ہو جائے گا کامیابی ہوگا اور نوے دنی عمل کر لیں پبندی سے انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں